بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اب ہم گزارش کریں گے ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کوئائیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثيرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثيرا اللہ philosophy اغفر 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 الزنوب الا انت ولا یغفر اغفر الزنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندک وارحمني فاغفر لي مغفرة من عندک وارحمني انك انت الغفور الرحيم عزاکم اللہ خیر اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف ناظرین اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو نوٹس کیجئے کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھتے ہیں یعنی ٹوٹل فیزیکل انٹرائکشن مطلب یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ انشاءاللہ پوری طرح سے سیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ پریکٹس کیجئے بولیے اور بتائیے اشارے کیجئے مل کر پڑھئے شوق سے پڑھئے انشاءاللہ آپ بہت جل سیکھیں گے شیطان کو اس بات کا مقامت دیجئے کہ آپ کو وہ ہاتھ کو حرکت دینے کی بھی اجازت نہ دے اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے حرکت دیجئے ان بجلیوں کو چمکائیے جب آپ ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں تو یہ ایڈیشنل بجلیاں یا مزید لہریں دماغ میں چمکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ جلدی سیکھتے ہیں آئیے ہم افعال کی پریکٹس کریں ہم نے شروع کیا تھا سفر افعال کا فعلہ سے میرے ساتھ پڑھئے آپ فعلہ اشاروں کے ساتھ فعلو میرے ساتھ میرے بعد نہیں فعلہ فعلو فعلت فعلتم فعلت فعلنا يفعلو يفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعلو لا تفعلو فعل مفعول فعل اور کیسا یاد رکھا تھا ہم نے دربا تو غلم کس نے مارا تو کیا کیا اس نے ظلم کیا دربا تو غلم جس کو مار پڑی کچھ نہیں کر سکے سبرا اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ اس کی مغفرت کرے غفرا تو ہم نے چار فعل کیے تھے جو اس نمونے پر ہیں دربا غلم غفرا صبرا آج ہم چوتھا باب سیکھیں گے وہ ہے باب سمعا اس نے سنا ویسے عربی کے چھے ابواب ہیں لیکن دو ابواب جو ہیں بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں قرآن میں تو ابھی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے سیکھیں انشاءاللہ تو اب ہم چوتھا باب سیکھیں گے باب سمعا سمعا اس میں آپ کو نام سنتے ہی سمعا کو سنتے ہی آپ نے فرق محسوس کیا کیا ہونا چاہیے تھا یہ سمعا ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ فتحا نصارا ضرابا تو اس کو ہونا چاہیے تھا سمعا لیکن یہ ہے سمعا سمعا تو یہ سمعا کا اثر یہاں چلتا ہے یعنی ماضی پر چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے ماضی کا جو حصہ ہے جا سمعت سمعنا سمعتی سمعتننا لیکن ہم اس کو ایڈوانس میں کریں گے سمعا سمعو سمعتا سمعتم سمعتو سمعنا اس کے بعد سے وہ ویسا یہ جیسا فعلتا جیسا فتحتا یسمعو یسمعون تسمعو تسمعون اسمعو نسمعو اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامع مسموع سمع ہوا سمعا ہی سمعت ہوا يسمعو ہی تسمعو تو یہ ای کا اثر جو دوسرے حرق پر ہے سمعا وہ اثر صرف یہاں ماضی پر ہوتا ہے یہ صرف او آ ای کی بات ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فعالہ جو سیکھا ہے نا اس کو پکا یاد کر لیجئے باقی سارے افعال آسان ہو جائیں گے سمعا اور علیمہ سمعا قرآن کریم میں تقریباً سو بار آیا ہے اپنی مختلف صورتوں میں اور علیمہ تقریباً پانچ سو اٹھارہ بار میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو پریکٹس کرائیں سمعا اور علیمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سب سے پہلا فیل ہم آج پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اس سبق میں وہ ہے سمعا سمعا یعنی اس نے سنا تو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ سمائیں آپ بھی اشاروں کے ساتھ ترجمہ کرتے جائیے سمیا سمعو سمعت سمعتم سمعت سمعنا یسمعو سمعتم سمعو سمعتم سمعتم اب اگلے لاؤن میں صرف عربی کی پریکٹیس کریں گے اب میرے ساتھ پریکٹیس کیجئے آپ لوگ آہستہ سے سب لوگ ایک آواز میں دھرے دھرے سمیعہ 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 سمی دوسرا فعل ہے علمہ علمہ یعنی اس نے جانا اب آپ میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ ترجمہ کیجئے علمہ علمو علمت 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 علمنا یعلمو یعلمونا تعلمو آپ جانتے ہیں علمو معلمو علم علمو لا تعلم علم معلوم علم جانا علمت علمت تعلمو اب صرف عربی کی پریکٹس کریں گے علمہ علمو علمت 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 علمنا علمت علمنا يعلمو 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 تعلمو 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 اب میرے صاحب پریکٹس کیجئے آہستہ سب ایک ساتھ سب کو اشارہ کرنا ہے ناظرین آپ بھی اشارہ کرتے رہیے معلوم علم ہوا علمہ ہی علمت ہوا یعلمو ہی تعلمو یاد رکھئے اردو کا کنیکشن کہاں پر ہے عربی سے عالم معلوم علم معلوم مجھے معلوم ہے علم ہے اس کا جو جانا گیا علم یہ تینوں اردو میں ہیں اسی طرح سامع ہے اردو میں سامع کی جمع کیا ہے سامعون سامعین سامعین ہے نا یہی سے ہے سامعین حضرات سامعین سامع سننے والا سامع کی جمع سامعون یا سامعین مسموع نہیں ہے سمع سمعطات سننا اب ہم آتے ہیں نکتے تعلیم کی طرف یاد رکھئے ہم نے جو ابھی چھ ساتھ منٹ میں پریکٹس کی سامعہ اور علمہ کی اور اسی طرح ہم ہر سبق میں پریکٹس کر رہے ہیں یہ کوئی صرف گرامر کی پریکٹس نہیں ہے یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو قرآن سے قریب تر کرتی جا رہی ہے ہر سیشن ہم کو سوووں الفاظ سے یا ان الفاظ سے دو ہی الفاظ یہ دو نہیں ہے ایکچولی سامعہ کتنے ہیں ایک ایک اس میں کتنے الفاظ ہیں ایکیس الفاظ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس اگر آپ کو لسٹ دی جاتی اکیس الفاظ کی تو بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ جو اشاروں سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ اکیس الفاظ کو دورا رہے ہیں تو یہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ منٹوں میں اس کو آپ گرامر کی یا بورنگ یا تھکا دینے والی پریکٹیس مت سمجھیں اس کو شوق سے کریں محبت سے کریں اس لیے کہ یہ گرامر کے ٹکڑے ہیں آپ کو قرآن سے قریب تر کرتے رہیں گے ہم نے اب تک چار ابواب سیکھے فعل کے باب فتح باب نصر باب ضرب اور باب سمع یہ چار ابواب یا چار نمونے عربی زبان میں اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں سمعہ کی پریکٹیس اور علیمہ کی پریکٹیس ہم مزید دو افعال کریں گے عمیلہ اور رحمہ جو کہ قرآن میں مزید کئی بار آئے ہیں آگے ہم چلتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف نقطہ تعلیم میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بیہادل کتابی اقوامن ویدعو بہی آخرین ان اللہ بشک اللہ یرفعو اٹھاتا ہے بیہادل کتاب اس کتاب کے ذریعے اقوامن لوگوں کو قوموں کو ویدعو اور نیچے کرتا ہے بیہی اس کے ذریعے سے یعنی زلیل کرتا ہے اس سے آخرین دوسروں کو یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اس کو تھامتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھاتا ہے اور جو اس کو چھوڑتے ہیں توڑتے ہیں ان کو زلیل کرتا ہے اگر ہم اس دنیا میں عزت و سربلندی چاہتے ہیں تو ہم کو اس کتاب کا دامن تھامنا ہوگا ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں بہت سے فلسفرز ہیں مختلف حل تجویز کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں ارے بھائی فنڈیمنٹل جو سلوشن ہیں دوسرے سب ہونا چاہیے لیکن ابتداء سٹارٹ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہونا چاہیے جب تک ہم اس کتاب کو نہیں تھامیں گے یہ سلوشن نہیں ہوگا اور تھامنے سے مراد اس کتاب کو سمجھیں گے لیں اس کتاب کو سمجھیں گے لیں اچھا میں اس حدیث کو مارڈرن ریسرچ جدید تحقیق کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو سن کر انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ مثلاً ہارورڈ انیورسٹی میں ریسرچ ہوئی کہ بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے بڑے انسانوں کو کیا چیز بڑا بناتی ہے بڑے جو انڈسٹیلس ہیں بڑے پولیٹیشنز ہیں بزنسمن ہیں ایڈوکیشنس ہیں لیڈرز ہیں کیا چیز ان کو بڑا بناتی ہے اور ہارورڈ انیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق 85% رول پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کا ہے مثلاً ایک جماعت سے اگر ایک کلاس سے مثلاً دس انجینئر کامیاب ہوتے ہیں یا دس ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں اور وہاں پر جاب ایک کے لیے فرس کیجئے تو جاب کس کو ملے گا اس کو نہیں جس کو ہائیسٹ مارکس آئے ہوں وہ ایسے دنیا میں جو بڑے بڑے انڈسٹیلس ہیں یا بزنسمن ہیں وہ سب پی ایج ڈی تھوڑی ہیں سب ماسٹر تھوڑی ہیں نہیں تعلیم کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے تو اس پہ ان کو معلوم ہوا کہ جس کے اندر پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یعنی زندگی میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس کو وہ پوزیٹیو لیتا ہے بجا اس کے شکایت کرے اور ہم نے کہا تھا سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی پوزیٹیوڈ سکھاتا ہے اگر دن میں آپ دو سو بار سبحانہ ربی کہیں تو آپ کے ذہن سے ساری شکایتیں نکل جائیں گے اور آپ بالکل مطمئن رہیں گے اور بس یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ان حالات مجھے کامیاب کر بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ میں قدر پر تیری رضا چاہتا ہوں میں قدر پر رضا چاہتا ہوں یعنی جو تُو نے قدر مقرر کی جو قسمت دی مجھے جو حالات دی اس پر میں راضی ہو جاؤں میں شکایت نہ کروں سبحانہ ربی اس کا ایک پہلو یہ ہے اور قرآن بھی سکھا تو رویہ اور سلوک مصبت رویہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ راز ہے بڑا بننے کا اس کے علاوہ کانفیڈنس ہے انسان کے اندر کانفیڈنس ہو یا اس کے اندر پوزیٹیو تھنکنگ ہو ہمیشہ امید بھری سوچ ہو یا ثابت قدمی ہو کانسسٹنسی ہو غور کرنے والا ذہن ہو سوچنے والا ذہن ہو یا بہترین اخلاق ہو دوسروں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو یہ اہم فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑا بناتے ہیں میں کہتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ اور آپ ضرور کہیں گے یہی بات کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان ساری چیزوں کو اس فورس کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی اور نہ پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے میں ایک مثال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ میرا رب الرحمن الرحیم رحمت والا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ پوزیٹیو آٹیٹیوڈ پوزیٹیو تھنکنگ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی ہو جا الحمدللہ رب العالمین گلوبلزم ہے ریجنلزم نہیں ہے نیرو مائنڈیڈنس نہیں ہے العالمین ہے الرحمن الرحیم کانفیڈنس ہے پوزیٹیو تھنکنگ ہے مالکیوں میں دین ڈسپلین ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر کمیٹمنٹ ہے پوپس اف لائف ہے ٹارگٹ ہے ادن السراط المستقیم ویجن سامنے سراط اللہ دین انعمت علیہم موڈل سامنے the most successful man in the history most influential man in the history کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا غیر مسلموں نے کہا ہم تو کہیں گے کیسا موڈل ہے ہمارے سامنے most successful کا موڈل ہے ادن السراط اللہ دین انعمت علیہم اگر آپ کو میں کہتا ہوں بہترین کرکٹ پلئر بننا ہے تو بہترین کرکٹ پلئر کو فالو کیجئے بہترین فوٹبالر بننا ہے تو بہترین فوٹبال پلئر کو فالو کیجئے بہت زبردست باڈی بیلڈنگ کرنا ہے تو باڈی بیلڈر کو فالو کیجئے اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کو فالو کیجئے لوجیکل بات ہے سراط اللہ دین انعمت علیہم ہمارے سامنے تو وہی موڈل ہے روزانہ ریمائل کر رہے ہیں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو اس قوت کے ساتھ موثر انداز میں ایک انسان کے اندر وہ ساری صفات پیدا کر سکتی ہیں جو آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے جو صفات ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے کے لئے ضروری ہیں بہترین انسان بنانے کے لئے ضروری ہیں ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو گریٹ بنانا چاہتے ہوں تو ان کو قرآن کریم سمجھا کر پڑھائیے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیے تاکہ وہ زبردست انسان بنے ہیں یہ بہترین فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی قدر کیجئے قرآن کریم کیا دے گا اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے جن میں سے چند اہم کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی طرح اس سے زیادہ امپورٹنٹ زیادہ اہم دل و دماغ کا سکون اگر آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں لیکن آپ کو سکون نصیب نہ ہو تو یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی جو سکون جو اتمنان اللہ کے ذکر میں اور قرآن میں ملے گا وہ کہیں سے نہیں لا سکتے آپ لا ہی نہیں سکتے یہ انسان کا پاگلپن ہے کہ اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے وہ مادیت کی طرف دنیا کی طرف پیسے بٹونے کی طرف چلا جا رہا ہے پاگلوں کی طرف اور سکون بٹھتا ہے ادھر قرآن کی طرف قرآن جو ہے وہ اصلی سکون دے گا اسی طرح سب سے اہم وہ ہے آخرت کی سچی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یہ بھی قرآن ہی دے گا اس لیے کہ قرآن جو ہے اس راستے کی طرف لے جائے گا جو آخرت کی سچی کامیابی ہے نہ صرف یہ بلکہ شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اور یہ ہے حقیقی اور کامل برکت جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے تو قرآن کریم کو برکت کے محدود نظریے سے مت دیکھئے برکت کا جو محدود مفہوم ہمارے پاس ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جو سالری کمائیں گے وہ اس میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا یا بیماری نہیں آئے گی یہ بہت ہی محدود مفہوم ہے قرآن کریم یہ عظیم الشان ساری دائمی دنیا و آخرت کی ساری برکتیں دے گا اگر ہم اس کو پوری طرح سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو پھیلائیں تو اس طرح پڑھئے قرآن کریم کو اس طرح کی کتاب بنا کر یہ ہے ہی اس طرح کی کتاب جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کتاب ان انزلنا ہو علیکہ مبارکن برکت والی کتاب ہے یہ اور کس طرح برکت حاصل کی جائے لِيَتْ دَبَّرُ آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْعَلْبَابِ جب تدبر و تذکر کے ساتھ جب تدبر و تذکر کریں گے تو یہ ساری برکت ملے گی جس کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے ناظرین اس سبق کے ساتھ بنیادی نماز کا حصہ ختم ہوتا ہے ہم نے اس میں سور فاتحہ پڑھی آخری چھ سورتیں پڑھی سور کافرون عصر نصر فلق اخلاص ناس میں آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں بہرحل سور عصر کافرون نصر اخلاص فلق اور ناس یہ چھ سورتیں پڑھی اور نماز میں وضو کے بعد کی دعا پڑھی اقامت سیکھی اس کے بعد نماز کے شروع کرنے کی دعا رکو و سجود کی تسبیح تشہد درود درود کے بعد کی دعا یہاں پر بنیادی نماز ختم ہوئی اسی اذکار کے ذریعے اور ساتھی ساتھ جو ہم درامر سیکھتے آ رہے ہیں ہوا ہم انتا انتم انا نحنو سے اور ہو ہم کا کم اینا سے لے کر اور حروف جر جو ہم نے آٹھ حروف جر سیکھے کون سے لا اور لی من اور عن اور معا اور بی فی علا اور الہ اس لیے کہ یہ آٹھ ہو ہم کا کم اینا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں دس ہزار بار دس ہزار بار تقریباً دس ہزار بار ساڑھے نو ہزار بار آتے ہیں یہ پھر اس کے بعد سے ہم نے فعلا کا سلسلہ شروع کیا فعل ماضی سیکھا فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا اس کے بعد فعل مضارع سیکھا پھر امروں نے سیکھا فعل مفعول فعل باقی کے سارے سیگھے سیکھے ہم نے اس پر پھر ہم نے چارہ بواب بھی سیکھے باب فتحہ باب نصرہ باب دربہ باب سمعہ ہم نے تقریباً چارہ بواب بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں اب صرف چند دعائیں باقی ہیں اور کچھ اور چنیندہ آیات ہم نے یہ اس لیے لیے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ بہت آئے ہیں جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں اگلے اسباق میں اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ قرآن کی تعلیم کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جاری رہے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیت کیجئے عہد کیجئے ابھی سے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیت کرتا ہے اس کا وجہ اس کو فوری مل جاتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کا دس گناہ اس کو ملتا ہے تو ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اور سارے پروگرام میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے پھر سے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پہلانے ایک توفیق دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ